اسلام علیکم ویلکم بیک مائیوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کریں یہاں پر میرے پاس بکرم کا ایک پیس ہے اور یہ اس طرح سے ڈبل فولڈ میں میں نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اب یہاں پر بکرم کی چڑائی اور لمبائی کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر میرے پاس ڈبل فولڈ میں بکرم کی چڑائی چھے انچ ہے مطلب کہ ٹوٹل سنگل میں بارہ انچ ہوگی اور اس کی لمبائی ٹوٹل اٹھارہ انچ ہے اب ہم نے جو اس کے اوپر نیک تیار کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں یہاں پر میڈیوم ٹو لارج سائز کا نیک کٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر نیک کی چڑائی میں نے تین انچ لی ہے یہ پہلے والی جو ہم لائن ڈراؤ کریں گے اس کی چڑائی یہاں پر میں تین انچ مطلب کہ سنگل میں یہ چھے انچ ہو جائے گا اب یہاں سے میں نے تقریباً چودہ انچ کے مارجن سے اس طرح سے ایک نشان لگانا ہے یہ نشان میں نے لگا لیا ہے اور ان دونوں نشانوں کو ہم نے سکیل کی مدد سے اس طرح سے آپس میں ملا لینا ہے ان نشانوں کو ہم نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لیا ہے اب یہاں پر میں نے نیک کی چڑائی تھوڑی اور بڑھانی ہے کیونکہ یہاں پر مجھے ایک انچ دو پوائنٹ کا مارجن چاہیے کیونکہ یہ نیک میں کٹ ورک والا بنا رہی ہوں تو اس کے لئے کٹ ورک کا یہاں پر سائز لوں گی اور کٹ ورک بنانے کا آپ کو بہت ہی احسان اور یونیک طریقہ بتانے والی ہوں ایک انچ دو پوائنٹ کے مارجن سے میں نے اس طرح سے چڑائی میں نشان لگا لینے ہیں مارجن یہاں سے اوپر سے نیچے تک ہم نے بالکل ایک جیسا رکھنا ہے ٹھیک ہے مارجن کو کمیاں زیادہ نہیں کرنا پھر ہی ہماری کٹ ورک جو ہے وہ بالکل ایک جیسی تیار ہوگی تو نیچے سے بھی میں نے ایک انچ دو پوائنٹ کا ہی مارجن لیا ہے اب یہ جو نشان لگائے ہیں ان کو ہم نے سکیل کی مدد سے اس طرح سے آپس میں ملا لینا ہے ان نشانوں کو میں نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا دیا ہے اب یہاں پر نیک کی چڑائی کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر ڈبل فولڈ میں نیک کی چڑائی میرے پاس ساڑھے چار انچ آئی ہے مطلب کہ نو انچ یہاں پر اگر آپ سمال ٹو میڈیم سائز رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو اندر والا نیک ہے نا اس کو ڈھائی انچ کر دینا ہے لیکن یہ جو سائیڈ والا کٹ ورک والا مارجن ہے نا یہ آپ نے جتنی اپنی کٹ ورک ڈیپ رکھنی ہے نا اس حساب سے آپ نے یہاں پر مارجن لینا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر ایک انچ دو پوائنٹ کا مارجن لیا ہے اور جو راؤنڈ والی سائیڈ ہے وہ میں نے باہر کی طرف کر دی ہے چوڑی کی یہاں پر آپ کسی ڈکن کی مدد سے جس سائز کی آپ یہاں پر کٹ ورک بنانا چاہتے ہیں چوڑی کی مدد سے یا کسی بھی چیز کی مدد سے ہاف راؤنڈ شیپ دے سکتے ہیں آپ سے یہاں سے ہماری کٹ ورک بلکل تیار اور بہت ہی نیٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر یہاں پر ہم ویسے ہی اندازن کٹ ورک بناتے تو ہمارا جو نیک تھا وہ بلکل بھی نیٹ نہیں بننا تھا تو اس طرح سے یہ سینٹر مارجن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بلکل ایک جیسا ہے اور ایک جیسا یہاں پر کٹ ورک ہمارے پاس بلکل تیار آ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میرا دیزائن جو ہے وہ ڈراؤ ہو گیا ہے اب نیچے سے میں ہلکی سی راؤنڈ شیپ دے دوں گی اپنے ڈیزائن کو اب ہم نے بیک والی سائٹ سے جو ایکسٹرا بکرم لینا ہے اس کا سائز یہاں پر میں پونہ انچ لے رہی ہوں آپ اس کا مارجن ایک انچ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جس طرح سے ہم نے اپنا نیک ڈراؤ کیا ہے سیم اس کے مطابق ہم نے اپنے نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں اپنا کٹ ورک والا ڈیزائن نکال لوں گی اور دیکھئے آپ بہت ہی نیٹ کٹ ورک ہماری جو ہے وہ تیار ہوئی ہے یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کے کومنٹ کی میرے لیے بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ہم آپ کے لیے کافی محنت کرتے ہیں اگر آپ ایک اچھا سا کومنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے تو ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کر دیا کریں یہاں پر جو کٹ ورک والا نیک تھا وہ میں نے کٹ کر دیا ہے اب میں نے بیک سائیڈ سے ایکسٹرابکرم کی کٹنگ کر دینی ہے بیک سائیڈ سے میں نے ایکسٹرابکرم کی کٹنگ کر دی ہے اب میں نیک آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں کہ نیک ہمارا کس طرح سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کٹ ورک والا ڈیزائن ہمارے پاس تیار آ گیا ہے اب ہم نے اس کو سیم کرٹی کے فیبرک کے اوپر اس طرح سے پیسٹ کیا ہے یہ سینٹر نیک میں نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ نیک کافی زیادہ بڑا تھا اگر ہم اس کو ایسے ہی لگاتے تو سیم مارجن نہیں آنا تھا یہ مطلب کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ بھی کوئی بڑے والا نیک لگا رہے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ سینٹر والا بکرم لگا دیتے ہیں تو آپ کا نیک بلکل ایک جیسا جس حساب سے آپ نے کٹ کیا ہے اس حساب سے آپ کے پاس آئے گا ٹھیک ہے اب میں نے سینٹر سے بلکل آرام آرام سے ایکسٹرا بکرم تھی وہ نکال دی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اب یہ جو سائیڈ پہ میں نے تقریبا آدھا انچ مارجن چھوڑا ہے نا فیبریک کا ایکسٹرا فیبریک کا اس کو میں نے اس طرح سے فول کرنا ہے اور یہاں پر میں نے ایک پیر کی سلائی لگا کر سارے ایکسٹرا فیبریک کو فول کر لینا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیوز کے ڈیزائن شیئر کیے ہیں بہت خوبصورت سے نیک کے ڈیزائن شیئر کیے ہیں فراکس کے ڈیزائن اور ٹپس این ٹریکس تو میں شورٹس میں اکثر شیئر کرتی رہتی ہوں میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میرے چینل کا وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی یہاں پر نیک کو میں نے اس طرح سے ڈبل فول کر لیا ہے اچھے سے اب اس کو میں آئرن کر لوں گی اور سینٹر میں انکریز بھی ڈھا لوں گی یہاں سے کرتی کا سینٹر بھی میں نے کر لیا ہے اور نیک کا سینٹر بھی اچھے سے کر لیا ہے نیک کے سینٹر میں میں اس طرح سے ایک چھوٹا سا کٹ لگا دوں گی تاکہ ہمیں سینٹر مارزن کرنے میں عس Wuhanی ہو اب میں نے نیک کو اس طرح سے اچھے سے سیٹ کرنا ہے کیونکہ کافی زیادہ بڑا نیک ہے اور اوپر سے کٹ ورک بھی ہے تو اگر ہم اس کو اچھے سے پین اپ کر لیتے ہیں تو سلائی لگانے سے بہتر ہے مطلب کہ اگر ہم سینٹر میں اکثر نیک کی سلائی لگاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پر پین اپ کر لیں اپنے نیک کو کیونکہ کٹ ورک والا جو ڈیزائن ہے اس کے لیے بار بار اوپر نیچے سلائی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نیک ہے وہ اوپر نیچے مارجن اس کا ہو سکتا ہے تو میں نے اس کو اچھے سے پین اپ کر دیا ہے اب جس طرح سے ہماری کٹ ورک کہنا ہے اس کے بلکل ساتھ ساتھ یہاں پر آپ نے سلائی چلانی ہے یہاں پر آپ نے جو بکرم ہے اس کے اوپر سلائی نہیں لگانی بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ نے سلائی چلا لینی ہے اب جس طرح سے ہماری کٹ ورک ہے سیم اس کے مطابق ہم سلائی چلائیں گے اگر یہاں پر ہماری سلائی کٹ ورک پہ آتی ہے تو جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ بلکل رف ہو جائے گا تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو سلائی ہے وہ کٹ ورک پہ بلکل نہیں آنی چاہیے اور ڈیزائن بھی بہت ہی نیٹ ہوگا اور سیدھا کرنے میں بھی کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے یہاں پر یہ سلائی میری مکمل ہو گئی ہے تقریبا اب یہاں سے میں اپنے دھاگے کو کٹ کروں گی اب میں نے تقریباً آدھا انچ فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی سارے فیبرک کی کٹنگ کر دینی ہے یہاں پر جب آپ کٹ ورک بناتے ہیں تو آپ نے زیادہ فیبرک نہیں چھوڑنا آپ میرے فیبرک کا مارجن اچھے سے دیکھ رہے ہیں تقریباً اتنا ہی مارجن آپ نے چھوڑنا ہے اگر یہاں پر آپ زیادہ مارجن چھوڑتے ہیں تو جو آپ کی کٹ ورک ہے نا وہ اچھے سے بلکل بھی سیدھا نہیں ہوتا اور نیٹ بھی نہیں لگتا یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اتنا مارجن چھوڑنے کے بعد ہمارا جو کٹ ورک ہے وہ کتنا نیٹ ہے فرنٹ اور بیک سائٹ پر ذرا بھی جول نہیں آئے گا اور بہت ہی نیٹ جو ہمارا نیک ہے وہ تیار ہوگا یہاں پر ہمارے پاس تو یہاں پر میں نے پورے نیک کی کٹنگ کر لی ہے اب اس کو سیدھا کس طرح سے کرنا ہے اب اس طرح سے آپ نے پوری کٹ ورک میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں یہاں پر آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے دھاگے کو اپنی سلائی کو کٹ نہیں کرنا صرف فیبرک میں کٹ لگانے ہیں اور راؤنڈ شیپ میں یہاں پر میں کٹ لگا رہی ہوں پوری نیک میں سیم اسی طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے ہیں یہاں پر آپ کٹ لگائیں گے تو آپ کا ڈیزائن اتنا ہی اچھے سے سیدھا ہوگا بلکل ساتھ ساتھ تقریباً آدھے آدھے انچ فیبرک چھوڑتے ہوئے یہاں پر میں ساری نیک میں کٹ لگا دیئے ہیں اب میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے اس کو اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے سیدھا کر لینا ہے پھر کوئی نکیلی چیز لینی ہے اور اس کو اس طرح سے اس کی نوک کو اچھے سے باہر نکال لینا ہے یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اتنا مطلب کوئی بھی جس طرح سے میں کینچی کا استعمال کر رہی ہوں کوئی بھی نکیلی چیز ہے اس کو زیادہ آگے نہیں کرنا نہیں تو جو ہمارا فیبرک ہے وہ کٹ پرک والا وہ پھٹ جائے گا بلکل ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے بس آرام آرام سے آپ نے یہاں پر اس کی نوکیں اچھے سے نکال لینی ہے اب یہاں پر میں اس کو اچھے سے آئرن کروں گی اور فرنٹ اور بیک سائیڈ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کروں گی بعد میں میں اس کو ہینڈ سٹیچ کروں گی فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ آپ دونوں دیکھ لیں کہ کافی زیادہ نیٹ ہے اور کوئی بلکل بھی جھول نہیں ہے اب میں اس کو یہاں پر ہینڈ سٹیچ کر لوں گی اب یہاں سے جو سینٹر سے ہمارا بکرم نکلا تھا اس کی لمبائی یہاں پر میں نو انچ لے رہی ہوں نو انچ کے مارجن سے یہاں پر میں ایک نشان لگاؤں گی اب یہ دیکھیں جو سینٹر سے بکرم نکلا تھا وہ بھی ہمارا بلکل ضائع نہیں ہوا ہم نے اس کو بھی اپنے استعمال میں لایا ہے اب ہم نے جو کٹ ورک والا ڈیزائن ہے اس کو سائیڈ سے اس طرح سے کٹ کر دینا ہے تو یہ بکرم اس طرح سے وی شیپ میں ہمارے پاس آ گیا ہے اب میں نے اس کو کنٹراس فیبرک کے اوپر اس طرح سے پیسٹ کیا ہے اور یہ فیبرک ڈبل ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ فیبرک میں نے اوپر نیچے اس لیے لگایا ہے تاکہ جو ہماری بکرم ہے وہ بیک سائیڈ سے نظر نہ آئے اور ہمارا نیک جو ہے وہ بلکل بھی رف نہ لگے اب تقریباً آدھا انچ فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی ایکسٹرا فیبرک کی یہاں پر ہم نے کٹنگ کر لینی ہے ایکسٹرا فیبرک میں نے کٹ کر لیا ہے اب میں نے اس کو اس طرح سے کھولنا ہے اور فیبرک کو بیک سائیڈ کی طرف اچھے سے موڑ دینا ہے بیک سائیڈ پر موڑتے ہوئے ہماری جو بکرم ہے بیک سائیڈ سے بھی نیٹ ہوگا ہمارا نیک تو اس طرح سے یہاں پر میں رف سلائی یہ لگا رہی ہوں اور یہ سلائی میں بالکل بکرم کے ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں تاکہ ہمیں بکرم کے مارجن کا اندازہ ہوتا رہے اور نیک لگانے میں ہمیں کافی زیادہ آسانی ہوگی اس کی وجہ سے یہاں پر یہ سلائی میں نے مکمل کر دی دھاگے کو میں نے کٹ کیا اب میں نے اس کا اس طرح سے سینٹر کر کے اچھے سے اس کا سینٹر مارجن کر لینا ہے سینٹر مارجن کے لیے یہاں پر میں چوک کی مدد سے اس طرح سے سینٹر میں نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ اس کا سینٹر مارجن اچھے سے ہو گیا ہے اب میں یہاں پر کرتی کی نیک کو ڈبل فولڈ کروں گی اور یہاں پر جتنا آپ نے نیک رکھنا ہے اس حساب سے یہاں پر نشان لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں سات انچ نیک کی لمبائی لے رہی ہوں سات انچ کے مارجن سے میں نے ڈبل فولڈ نیک کو اس لیے رکھا کہ یہ نشان اس طرح سے میں دونوں طرف لگا سکوں ایک جیسے یہاں پر ہمارے نشان جو ہے دونوں طرف آ جائیں گے اب میں نے نیک کو اس طرح سے اچھے سے کھولنا ہے اور سیٹ کر لینا ہے اور اس طرح سے فیبریک کو اس کے اندر رکھنا ہے اب یہاں پر ہم نے ابھی فیبریک کو سیٹ بالکل نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اوپر سے نیک کا جو مارجن ہے اس کی چڑائی کم یا زیادہ نہ ہو اس کے لیے ہم نے پہلے اوپر والے نیک کو اچھے سے ناپ لینا ہے ابھی میں اس کو صرف رفلی سیٹ کر رہی ہوں تو اوپر سے میرا نیک جو ہے وہ نو انچ تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر آٹھ انچ آر ہے تو آپ نے یہاں سے اپنے نیک کی چڑائی اچھے سے ناپ لینی ہے اور اس حساب سے آپ نے نیک کی چڑائی اوپر سے سیٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے جو سینٹر والا فیبریک ہے اس کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور اس کی بھی دونوں طرف ہم نے یہاں پر نشان لگا لینے ہیں ٹھیک ہے اب ایک نشان کو دوسرے نشان سے ہم نے اس طرح سے ملانا ہے تاکہ یہ نشان ہمارے پاس بالکل ایک جیسا ہے اور فیبریک دونوں سائٹ سے ایک جیسا لگے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور اس کو پین اپ کر لوں گی یہاں پر کیونکہ یہاں پر بھی مجھے کٹ ورک کے بالکل ساتھ ساتھ سلائی لگانی ہے اگر یہاں پر آپ پین اپ کر لیں گے تو پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کٹ ورک میں سلائی لگانے میں کافی زیادہ آسانی ہوں گی سارا نیک میں نے پین اپ کر لیا ہے اب یہاں پر میں بالکل کٹ ورک کے ساتھ ساتھ ایک کنارے کی سلائی لگاؤں گی تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر بالکل کنارے کی سلائی چلا لینی ہے یہاں پر آپ کا سارا دھیان جو ہے وہ سلائی کی طرف ہونا چاہئے کیونکہ یہ ہماری مین جو ہے ٹاپ سلائی ہوتی ہے اگر یہاں پر آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوا تو آپ کی جو ٹاپ سلائی ہے وہ خراب ہو گئی تو نیک کافی برا لگے گا اور رفلی بھی لگے گا یہاں پر میں نے جو پورا نیک ہے اس کے اوپر سیم اسی طرح سے سلائی چلا لینی ہے تو یہ دیکھیں میرا نیک بالکل تیار ہے اور سائیڈ پر میں نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹسل لگائے ہیں یہ میں نے ریڈی میٹ لیے ہیں ٹھیک ہے اس کی جگہ پر آپ گھر پر تیار کر کے بھی ٹسل لگا سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے میں نے سوئی کے ساتھ سٹیچ کیا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے ٹانکا لگایا ہے ایک میں نے بالکل نوک کے اوپر لگایا ہے اور دوسرا میں نے تسل کے اوپر لگایا ہے تو تسل کی شیپ اس طرح سے یہاں پر ہمارے پاس آ گئی ہے یہ میں آپ کو پاس کر کے اچھے سے دکھا رہی ہوں یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کریں اوکے جی اللہ حافظ اور آپ نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو نیک کا ڈیزائن کیسا لگا اوکے اللہ حافظ